جو آنے والا سیزن ہے ہمارا عمرہ کا آپ لوگ جانتے ہوں گے پچھلے دو تین چار پانچ سالوں سے کشمیری لوگ جو ہیں بہت تعداد میں عمرہ پہ جاتے ہیں خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں جب ان کے سکولز آف ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک نیا مارکٹ ایک نئی انڈسٹری وجود میں آگئی یہ حج عمرہ انڈسٹری جو آپ لوگ خود بھی اس چیز سے آپ آگا ہو چکے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ایڈورٹیزمنٹ اور ہر دن کوئی نہ کوئی نئی کامپنیز آتی ہے یہ خوشائین بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ ایک سیکٹر نیا جنریٹ ہو گئے جہاں سے روزگار کشمیر کے لوگوں کو فرام ہوتا ہے اس میں بہت سارے انیمپلائیڈ یوٹس ایڈجسٹ ہو گئے بہت سارے زیادہ تو لیکن اب تشویش کی بات بھی ہو رہی ہے میں آپ سب لوگ کو دو چار باتیں جو اہم ہے اس لیے آپ کو آج تکلیف دے رہا ہوں جو ہم کئی سالوں سے آہ ایڈنسٹریشن کو رکست کر رہے ہیں کہ ریگولیشن کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ کوئی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے کہیں سے ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے ایک پانچ آٹھ دس سال پہلے آپ کو پتا ایک ایسا اپیسوڈ ہوا جو جس کا کھمیازہ ابھی بھی ہم نہیں پورا کر پا رہے ہیں وہ جو آہ ایک ایسی کمپنی تھی جنہوں نے کشمیریوں کو پیسے لے کر کوئی چھ ساڑی چھ سو لوگوں کو حج کے خواب دکھائے پھر وہ پیسے لے کر بھاگ گئے وہ سب کے سامنے ہیں وہ تو تب چار پانچ لوگ تھے چار پانچ کمپنیز ٹوٹل تھی اب اس وقت جو ہمارے آہ اسٹیمیٹ کے حساب سے تین سو سے زیادہ کمپنیز یا لوگ اس کام میں ڈیریکٹلی انوال ہے گاؤں شہر میں تو یہ اب مطلب کنٹرول کے باہر ہے تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے خصوصی طور پہ خاص طور پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہماری ریجسٹریشن ہوتی ہے لیکن وہ عمرہ کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے کوئی رگلیشن نہیں ہے کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے تو یہ بہت اشد ضرورت ہے اس وقت کہ گورنمنٹ سامنے آ جائے میں میری تجویز ہے حج کمیٹی جیسے ہماری سٹیٹ حج کمیٹی یوٹی حج کمیٹی ہے وہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کم سے کم وہ ہمیں ریجسٹر کر کے جہاں ہم جواب دے ہو وہ تو یہ کام کر سکتے تھے ایون ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہم کو جواب دے کر سکتا تھا کیونکہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے جس طرح سے ریگلیشن نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے لوگوں کو کوئی نظر گزر نہیں ہے چیکس این بیلانسز نہیں ہے ہو سکتا گلت لوگ اس میں آ کر کوئی ایسی واردات کریں جس سے جو جنون لوگ ہیں جو صحیح لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں ان کے روزگار میں ان کے لیونگ میں پرابلم ہو جائے یہ ایک بہت ضروری بات ہے خاص طور پر میں سیکٹری ٹورزم جو ہے ہمارے عبیدرشی صاحب سے ان کو آپ کے وساطت سے رکست کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں وہ ہمیں ملنے کا موقع دے اور کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے یہ ریگلیشن ہو جائے یا چئر پرسن ہے حج کمیٹی کی اس وقت جو سٹیٹ حج کمیٹی کی ان کو بھی درخواست کرتا ہوں وہ بھی کوئی راستہ اس پر دیکھیں تاکہ یہ ریگلیشن ہو تاکہ ایک چیکس چیکس این بیلنس رہے جس سے کوئی پریشانی کل کو نہ ہو لائنڈ آرٹر پرابلم نہ ہو دوسری بات یہ ہے یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کے خوش آئین بات ہے بہت اچھی بات ہے اس سے ہمارے آن ایمپلائی آہ یوٹس اس میں ایڈجس ہو رہے ہیں پڑھے لکھے آئے سامنے بہت ویلکم ہیں ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں لیکن پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے مارکٹ میں لوگوں کو کام کرنے کے لیے جس طرح سے ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے اس سے ایک اور تشویش تشویش جو پیدا ہو رہی ہے کہ ہر کوئی بلکل پروفٹ کو کوئی مدی نظر نہیں رکھ رہا ہے سے اس کو بیچنا چاہتا ہے کسی بھی ریک پر آپ نے دیکھا جو ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ ہزار دس ہزار فیس بک پہ لوگ بیچنا شروع کر رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اس کو بیچیں آپ ایک لاکھ پانچ ہزار یا لاکھ بیچیں لیکن ہمیں تو کم سے کم یہ سمجھ آئے کہ آپ کی پروفٹ ہو رہا ہے پچھتر ہزار روپے اس کو ٹکٹ اور ویزا پہ پہ پہلے ہی خرچ کرنا ہے جو بیفور لیونگ آہ دیئر ہاؤسز یہ جو مظاہرین ہوتے ہیں پچھتر ہزار روپے ویزا اور ٹکٹ پہ پہلے ہی اس ایجنڈ کو خرچ کرنا ہے تو باقی اس کے پاس بچا پچیس تیس ہزار روپے آپ سب لوگ بتائیے پچیس تیس ہزار روپے پہ اس کو ایک دوسری کانٹری میں جانا ہے سعودی عرب جانا ہے کوئی اس کو کیسے کسی ایک ایسے گریب ملک میں نہیں جانا ہے جہاں ہمارے پینسے ایک روپے کو چار روپے دیں گے ہمیں تو آج جو ریال کی ریٹ ہے ٹونٹی ٹری ریال ٹونٹی ٹری روپیز پہ ایک ریال آتا ہے تو پینٹیس ہزار روپے کتنے ریال ہوتے ہیں اس میں اس کو بیس اکیس دن رہنا ہے اس کا اکومیڈیشن ہے اس کا کھانا پینا اس کو زیارتیں کروانا ہے پھر یہ جو خود ایجنڈ جا رہا ہے اس کا خود کا خرچہ بھی اس میں سے نکالنا ہے جو ایمپوسیبل ہے کمپلیٹلی ایمپوسیبل ہے یہ ڈیسپریشن میں لوگوں کو لے رہے ہیں مجھے جو پریشانی ہے لوگ تو جو جس کو ایک لاکھ روپے میں پیکیج ملا اس نے دے دیا اور چلا گیا وہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں یہ اس کو گھر بیچنا ہے کیا کرنا ہے لیکن مجھے یہ اپریہنشن ہے یہ وہاں پر لوگوں کو تکلیف دیں گے چاہیے ہوتل ایکاومنیشن نہ دے پائیں ہوتل والا ان کو پاسپورٹ بند کریں گے جب ان کو پیسہ نہیں یہ دے پائے گا ہر بار یہ نہیں بیچ سکتا ہے مکان نہیں بیچ سکتا ہے اس کی جو گھر کی چیزیں نہیں بیچ سکتا ہے ان کو عمرہ کرانے کے لیے یہ ڈیسپریشن میں یہ کام کر رہا ہے لوگوں کو سمجھنا چاہے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ریگلیشن ہو میں آپ میں اس آپ سب لوگوں کے وساط سے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جب وہ اس سستے والے پیکیج میں جاتے ہیں سستہ والے پیکیج نے یہ انڈر ایسٹی میٹڈ پیکیجز ہیں جب اس میں جاتے ہیں پھر کمپلینٹس بہت آنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہاں پہ لوگ کھانے پہ لڑ رہے ہیں جو بہتی شرمناک بات ہے کہ کھانے پہ نہیں لڑائی ہونی چاہیے تھی آپس میں حاجی لڑ رہے ہیں میں پہلے لے لوں میں پہلے لے لوں اور پھر اکومیڈیشن پر بھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس بجٹ کم ہے جب آپ کے پاس پینسے کم نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ آپ کو ہٹل بہت دور دے دیں گے جو آپ کو چلنے کے قابل نہیں اکثر جو لوگ ہمارے جاتے ہیں ہمارے والدین جاتے ہیں پچتھر اسی سال کے لوگ ایسا وہ چل نہیں پاتے وہاں پر آپ آپ ان کی سچویشن آپ ان کی پوزیشن دیکھنے پاؤ گے اگر ان کے گھر والے دیکھیں گے انتہائی پریشان کون ہے وہ ایک قدم بھی نہیں چل پاتے ہیں تو کہاں ایک کلومیٹر دور رکھے ان کو ڈیٹھ کلومیٹر دور رکھے پانچ وقت نماز کے لیے اگر وہ جائیں گے یہاں سے جائیں گے آپ پانچ وقت کے لیے حرم بھی نہیں جائیں گے تو دس پندرہ کلومیٹر ان کو کھالی چلنا پڑتا ہے اکومیڈیشن کے لیے بہت تشویشناک بات ہے پھر وہ کمپلینٹ کرتے لیکن وہ یہ کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کو ایک لاکھ روپے پہ چیٹنگ کر کے وہاں پر لیا گیا تو میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جب آپ ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے پندرہ ہزار بھی دے رو تو انڈرسٹینڈ آپ کم سے کم ایک کلومیٹر سے پہلے نہیں اکومیڈیشن میں رہ پاؤ گے کم سے کم آپ کا جو اکومیڈیشن مکہ کے اندر ہوگا منم ایک کلومیٹر ہوگا یہ اگر آپ کو چیٹ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں چھ سو سات سو میٹر دینا اس کی بات مت مانیے یہ ایک سو ایک لاکھ پندرہ ہزار بھی دے گا تب بھی آپ کو ایک کلومیٹر سے پہلے نہیں دے گا یا تو آپ سمجھ لیجیے اس بات کو کہ ہاں مجھے ایک کلومیٹر تک برہنا ہے پھر کمپلین نہیں ہوگی پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ کو پہلے ہی ذہن اس کے لئے تیار ہے کہ میں ایک کلومیٹر دور جاؤں اور کھانا بھی آپ کو بالکل بیسک کھانا ملتا ہے ایک پانی کی بوتل ایک دال اور کوئی نان ویجیٹیرین ایک سالن ملے گا آپ کو لیوش کھانا نہیں مل سکتا ہے اس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے میں یا اس کے قریب جو بھی ایماؤنٹ ہوگا تو یہ چیزیں لوگوں کو پتا ہونی چاہیے جب ہم یہ سستہ پیکیج بیچ رہے تو ایک کلومیٹر سے پہلے اگر آپ کو بول رہا ہے تو یہ آپ کو دھونکھا دے رہا ہے اگر آپ کو یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو کم سے کم ڈسٹنس میں آپ کو ہوتل ملے تو پھر آپ اسی طرح کا پیکیج دیکھیں میرے حساب سے ہم جن ہم نے جو ایسویشن کے حساب سے پتا کیا وہاں کے ریٹس تو اگر آپ کو چھے سو سات سو میٹر دور بھی ہوتل ملے گا اتنے ڈسٹنس پہ آپ کو ایک لاکھ پچیس تیس سزار روپے کم نہیں پیکیج مل سکتا ہے